موسیقی خدا مند کے زندہ جلالی قدوس اور بابرکت نام میں تمام برکت ٹی وی دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں اسلام پیش کرتا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں صحت ایک برکت اور میں ہوں عرفان پول ناظرین سب سے پہلے تو میں نہایت شکر گزار ہوں آپ کے اس قیمتی فیڈبیک کے لیے آپ کے کومنٹس کے لیے جو آپ یوٹیوب پہ ہمیں کر رہے ہیں آپ کی قیمتی رائے کے لیے جو آپ اس شو کے حوالے سے ہمیں دے رہے ہیں ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں خدا مند کا شکر ہو اس خوبصورت اور یونیک پروگرام کے لیے جس میں خدا کے عظیم خادم پاسور سالک جون برکت صاحب نے یہ مناسب سبجہ کہ ہم اپنی کلیسیا کے لیے ہم اپنے ملک کے لیے اور دور و نزدیک جہاں پہ بھی آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم آپ کی صحت کا خیال رکھ سکے اور اس کے بعد ہم شکر گزار ہیں اپنے ان گیسٹ کے لیے جو آتے ہیں اور اپنی قیمتی رائے سے قیمتی مشورہ جہاں سے آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہے ہیں ہم شکر گزاری کرتے ہیں خدا مند کی اور ساری عزت اور سارا جلال اپنے خدا مند کے نام کو دیتے ہیں ناظرین ہمارا یہ شو صحت ایک برکت آپ یوٹیوب پہ اس کو واش کر سکتے ہیں یوٹیوب پہ آپ صحت ایک برکت تائب کیجئے اور آپ اس کو واش کر سکتے ہیں آپ اس پہ کومنٹس کیجئے اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی اپنی صحت کا خیال رکھ سکے آج ایک بر پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں نیوٹریشنسٹ میس شما مونیر ہم آپ کے نہایت شکر گزار ہیں کہ آپ ہمیں اپنا قیمتی قائم دے رہے ہیں تاکہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ ڈائیٹ کو بہتر طور سے جان سکے کہ انہوں نے اپنا ڈائیٹ پلان کیسے کرنا ہے اور اپنی صحت کا خیال کیسے رکھتا ہے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین پچھلے دنوں میں جب ہم نے میس شما مونیر کے ساتھ اپنے شوز کیے تو بڑی خوبصورت گوہی لوگوں نے ہمیں بڑا چاہ فیڈبیک دیا کہ کیسے جب مٹاپا جو ہے ان کی بیماریوں میں اضافے کا سبب بن رہا ہے شگر کی وجہ سے کون سی بیماریاں لاحق ہو رہی ہیں تو ایک بیماری جو بہت زیادہ کومن ہے اور بہت تیزی سے اس میں اضافہ ہو رہا ہے تو آج ہم نے مناسب جانا کہ ہم اس شما مونیر کے ساتھ اس پہ ہم ضرور بات کریں اور وہ ہیں دل کے امراض سے اضافہ ہو رہا ہے اور آج ہم اس شما مونیر سے جانیں گے سب سے پہلے تو کہ دل کے امراض ہوتے کیا ہے ڈیفرنٹ سیچویشن ہوتی ہے جس میں انسان جو ہے کارڈک کی طرف جانا شروع ہوتے ہیں ایک تو کالیسٹرول ہائی ہوتا ہے تو وہ لوگ ڈیزیز کی طرف جاتے ہیں جو کہ کارڈک سے ریلیٹیڈ ہے اور کچھ لوگ جیسے عبیس ہوتے ہیں مٹاپے کی طرف جو لوگ ہیں جیسے بہت موٹے ہیں وہ بھی رسک پہ ہوتے ہیں کہ ان کو کارڈک فیلیرز یا کارڈک کی کوئی بھی قسم کی جو پرابلمز ہیں کیونکہ ملٹیپل ان کے قوزز ہیں اس کی طرف وہ جا سکتے ہیں اب تو کیسز جو سامنے آرہے ہیں ان میں ٹی نیچرز جو ہیں وہ بھی کارڈک فیلیرز کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ ہمارا فود اس طرح ہے جس میں بہت زیادہ سالٹ ہیں بہت زیادہ فیٹس ہیں جس کی وجہ سے جو ہماری باڈی میں ہے کارڈسٹرول ہائی ہوتا ہے یا خدا نہ خاصتہ جو پلاگ بن جاتا ہے جیسے کہ چربی کا لوتھرہ ٹائپ بن جاتا ہے تو وہ جب خون میں موو کرتا ہے تو ہمارے جو ہارٹ ہے وہ بہت کمپلیکس ہے اور اس کے جو بہت چھوٹی کیپلریز ہوتی ہیں تو جب وہ وہاں پہ وہ جو چربی ہے چھوٹی سی وہ جاک جاکے وہ اٹک جاتی ہے یا برین میں جاکے اٹک جاتی ہے تو ہارٹ سٹوک یا برین سٹوک کی طرف انسان جاتا ہے تو یہ سارا جو اس میں ایشو آتا ہے اس کے جو وہ ہے کہ ہماری ڈائیٹ نہیں اچھی کالسٹرول ہائی ہوتا ہے بی پی ہائی ہوتا ہے اس وجہ سے ہم کارڈے کی طرف جا رہے ہیں بلکل آپ نے یہ چھیک باتیں کہی کہ ہماری جو ڈائیٹ ہے موسٹری لوگ اس پہ توجہ نہیں کرتے لوگ ہاتھ کل اپنے کاموں میں مصروف ہیں پیسہ کمانے میں اور دوسرے کاموں میں مصروف ہیں اور اپنی صحت پہ توجہ کم دے رہے ہیں اور ہم خداوند کی شکر اداری کرتے ہیں اس خوبصورت شو کے لیے جس کا عنوان صحت ایک برکت ہے اور بے شک یہ خداوند کی ایک برکت ہے اس لیے ہم کہتے ہیں اپنے ہر شو میں کہ اپنی صحت کا خیال لکھیں مصروفہ منیر نے بڑے خوبصورت انداز میں بتایا کہ دل کے مراز ہوتے کیا ہیں اور ابھی ہم مصروفہ منیر سے یہ جانیں گے کہ سٹریس اور ڈپریشن جو ہے یہ کیسے دل کے مراز میں لوگوں کو مبتلا کر رہا ہے ایک تو ہمارے پاکستان میں اس سے پہلے کہ ہم اس کو ہارٹ سے ریلیٹیوڈ ڈسکس کریں سٹریس اور ڈپریشن ایک ڈزیز ہے جس کو ہم نہیں مانتے یہاں پہ پاکستان میں موشری جو لوگ سٹریس میں ہوتے ہیں یہ نہیں کہ ایک بندہ ہے جو آرننگ کر رہا ہے یا جس کے ایک فیملیز ہے وہی لوگ سٹریس میں ہوتے ہیں بہت سے سٹوڈنٹس جو ہیں ٹینیجرز ایون ایڈرٹس جو ہیں وہ سٹریس میں ہوتے ہیں ہم پہلی بات ہم مانتے نہیں ہیں کہ یہاں پہ سٹریس کو چیز ہے کیونکہ میں نے بہت سے پیرنٹس کو دیکھا ہے تو وہ اپنے بچوں کو ڈانٹتے ہیں مارتے ہیں کس کے سٹریس تو ہم دور کرتے ہیں یہ بنکہ ایک پروپر چینل کے طور پر بچوں کو سمجھانا چاہیے سائیکائٹرس کے پاس بیجنا چاہیے جو لوگ سٹریس میں ہیں کیونکہ اب دیکھیں تو جو ینگ جنریشن میں سٹریس ہے اس کا فیکٹر زیادہ ہے اس کمپیر ٹو ایڈلٹ ایڈلٹ میں تو ماننے میں آتا ہے کیونکہ فیملی ایشیوز ہیں یا اور بہت سے جیسے ایشیوز ہو سکتے ہیں لیکن ان کے جو اچھے ہیں ان میں بھی بہت سے سٹریس کے ایشیوز پائے جاتے ہیں ان کی سٹریس سے ریلیٹیڈز ان کی پرسنل لائف سے ریلیٹیڈز ہیں لیکن سٹریس ہوتا ہے اور وہ آگے جا کے ڈپریشن کی طرف بندے کو لے کے جا رہا ہوتا ہے اور یہ ایک ڈیزیز ہے لیکن ہم یہاں پہ مانتے نہیں ہیں اور جو سٹریس یا ڈیزیز کوئی بندہ ہے جو سٹریس لے رہا ہے یا کوئی ڈپریشن میں ہے تو وہ کارڈک کی طرف بھی جا سکتا ہے کیونکہ جب انسان بہت سوچتا رہے گا وہ کسی فکر میں رہے گا اس کا ایم بی پی جو ہے وہ ہائی ہونا شروع ہوتا ہے اور باڈی میں کچھ ہارمونل سٹرینجنگز اس طرح کی آتی ہیں جس کی وجہ سے جو انسان ہے وہ کارڈک کی طرف جانتا ہے تو سٹریس ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے کارڈک فیلیرز کی طرف یا کارڈک سے ریلیوٹ بہت سے ڈیزیز کی طرف جانتا ہے بلکل ٹیک ناظرین آپ نے جانا کہ سٹریس جو ہے یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے اور یہ اگر اس کو کہا جائے کہ یہ بیماریوں کی جڑھ ہے تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا جی بلکل ایسی ہے یا لیکن ہم مانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ کوئی بیماری ہو بھی سکتی ہے تو ایک دیکھیں بندہ اس کو دیکھنے سے کہ ایک بندہ پریشان رہ رہا خموش رہ رہا اپنے آپ کو اس نے الگ کیا ہوئے تو وہ بندہ سٹریس میں ہے جو بعد میں ڈپریشن بھی اس کو ہو سکتا ہے بہت زبرزستی کیسے آپ نے سمجھایا ناظرین آج ہمارا جو عنوان ہے وہ ہم دل کے امراض کے بارے میں جان رہے ہیں اور دل کے امراض کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ایک بات ہم مسترمہ منیر سے جانا چاہیں گے کہ فی میلز جو ہیں اور میلز جو ہیں ان میں دل کے امراض کی آج کل ریشو کیا ہے کیسے کتنے زیادہ لوگ جو ہیں میل اور فی میلز میں سے دل کے امراض میں مقتلع ہو رہے ہیں جو میل ہیں ان میں ہارٹ کا جو ہے ایشو زیادہ ہیں ایک تو ایک ریزن یہ ہے کہ فی میلز زیادہ تر وہ گھر پہ ہوتی ہیں تو ارگینک ڈائیٹ کھا رہی ہوتی ہیں سمپل پیور فوڈ جو ہوتا ہے وہ لے رہی ہوتی ہیں پانی کا استعمال کرتی ہیں سبزی گوشت جو بھی دل این گھر میں بنتا وہ کھاتی ہیں میلز جو ہیں وہ باہر آوٹنگ زیادہ ان کی ہوتی ہے وہ باہر سے جو فاس فوڈ ہن کا زیادہ انٹیک کر رہی ہوتی ہیں جو باہر سے کھانا ہوتا ہے اس میں زیادہ سالٹ ہوتے ہیں زیادہ فیٹس ہوتی ہیں اور وہ گوڈ فیٹس بھی نہیں ہوتی بہت گندہ اس میں جو آئل ہے وہ یوز کیا ہوتا ہے بلکل بلکل اور وہ زیادہ انسان کو ہرٹ کی طرف لے کر رہتا ہے ہرٹ کی پرابلمز کی طرف لے کر رہتا ہے اس لئے جو ہیں میلز جو ہیں وہ زیادہ رسک پہ ہوتے ہیں اس کمپیر تو فی میلز کے ان کو ہر ڈٹیک کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے میلز میں جو فیٹ ہوتی ہے وہ اپل شیپ میں ہوتی ہیں یعنی ان کے پیٹھ ہے وہ بڑا ہوتا ہے اور فیملز کی جو پیر شیف ہوتے ہیں ان کی تھائے ریجنز بڑے ہوتے ہیں تو یہ بہت بڑےифیکٹر ہوتا ہے میلز میں کہ ان کو ہارٹ کی طرف ان کی جو فیٹ سیلز ہیں وہ جلدی پہنچتے ہیں کیونکہ ان کی ابڈالمن میں ساری فیٹ ہوتے ہیں تو اس وجہ سے بھی ان میں جو ہے وہ چانسز زیادہ ہوتے ہیں ایک اور ریسرچ سے پتا چلا ہے کہ جب میں ہوتے ہیں وہ اموشن اورینٹی ہوتے ہیں اور فیملز نہیں ہوتے جو فیملز ہیں وہ اموشن اورینٹی ہوتے ہیں یعنی کہ ان کو کوئی بھی پرابلم ہوگی وہ روتی ہیں اور وہ اپنا سٹریس جو ہے وہ اپنے آنسوں کے مطلب ذریعے وہ ختم ہو جاتا ان کی کو جب وہ روتی ہیں تو اس کے بعد وہ اپنے آپ کو ہلکا فیل کرتی میلز ہیں کہ ان کو جتنا بھی پرابلم ہوگی وہ روئیں گے نہیں اور وہ اپنے اندر ہی رکھیں گے اس چیز کو اور وہ سٹریس لیں گے اس چیز سے اور وہ ایک بہت بڑا چانس ہوتا ہے ہارڈ اٹیک کا اور یہ بھی ریسرچ سے پتا چلا ہے کہ منڈے کو جو ہے وہ میلز میں ہارڈ اٹیک زیادہ ہوتا ہے کیونکہ سیٹر ڈے سنڈے آف ہوتا ہے ویکنڈ ہوتا ہے وہ ریلیکس ہوتے ہیں لیکن دوبارہ سے جب ورکنگ ڈے میں آتے ہیں دوبارہ سے ان کے اوپر وہ سارا برڈن آتا ہے جو ان کی فیملی ایشیوز ہیں یا جو بھی ان کے ایشیوز ہیں تو ان کو وہ ہارڈ اٹیک زیادہ ہوتا ہے یہ سٹریس کی وجہ سے ہو رہا ہے ناظرین ابھی ہم بسرمہ منیر سے جانے ہیں کہ دل کے امراض جو ہیں انہوں نے بتایا کہ یہ جو میل حضرات ہیں مرد حضرات ہیں ان میں اس کی ریشوز زیادہ ہے اور اس کی وجوہات کیا وہ بتا رہی ہیں کہ میل جو آؤٹنگ کرنے جاتے ہیں موسٹلی باہر کے کھانے کھاتے ہیں اور موسٹلی لوگ فاسٹ فوڈ کی طرف جا رہے ہیں کڑائیاں کھاتے ہیں اور اس طرح کے بہت زیادہ جو آئیلی کھانے باہر جا کے کھائے جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے دل کے امراض میں بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے موسٹلی باہر مونیر کیا آپ بتائیں گے ہمارے ناظرین کے لیے جو اس وقت ہمارا یہ شو دیکھ رہے ہیں کہ باہی رکھر جاتے ہیں اور کڑائیاں اور یہ فاسٹ فوڈ اور اس طرح کی جو کھانے ہیں اس کا کچھ فائدہ بھی ہے یا میکسیمم زیادہ نقصان کی چانسید ہے میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ کھاتے ہیں بار بی کیو بہت زیادہ بار بی کیو کینسر کاؤزنگ ہے کیونکہ جب آپ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر وہ کوئلہ اور اس کے اوپر وہ گر رہا ہوتا ہے بقائدہ اس کا جو بلیک والا پورشن ہوتا ہے تو وہ کارسینجنک ہے جو بعد میں ہماری باڈی میں کینسر کاؤز کر رہا تھا ہے کبھی کبھار کھانے سے کوئی ایشو نہیں ہے لیکن جو لوگ ریگولر اس کو کھا رہے ہیں بہت زیادہ شوکس اس کو کھا رہے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں پہ رسک پہ ہوتا ہے کہ ان کو کینسر ہو سکتے ہیں اور جو کڑھائی وغیرہ بن رہی ہے اگر تو ہم گھر پہ لے کر آ رہے تھا ہمیں پتے ہم کس طرح سے اس کو صفائی سے گوشت کو ساف کریں گے اس میں سے بلڈ جو سارا کچھ ریموو کریں گے باہر اس طرح نہیں ہے اور ہمیں یہ بھی نہیں بتاتا وہ گوشت کون سا ہے بلکل صحیح لاہور کے جو حالات ہیں تو ہمیں یہ بھی نہیں بتاتا تھا گوشت کون سا ہے بلکل صحیح تو اس سے اچھا ہے کہ آپ لوگ گھر پہ بنا لو جو کہ ایک ہائجین ہوگا پروپر ہمارا کچھن ساف سترہ ہے اور ہم جس طرح سے پکائیں گے اس کو وہ بھی ساف سترے طریقے سے بنائیں گے باہر جو لوگ ہیں وہ پڑے لکھے نہیں ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ پڑے لکھے لوگ اتنی گفلت کرتے ہیں تو وہ ایک انپر بندہ وہ کتنی گفلت کرے گا وہ اپنے بالوں میں ہاتھ لگائے گا اپنے سکن پہ اور اس سے ہی وہ کھانا پکا رہا ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ جو ہے وہ کنٹیمنیٹوڈ فوڈ ہوتا ہے بیکٹیریا وائرسز جاتے ہیں جس سے فوڈ پوائزننگ کے بھی چانسز ہوتے ہیں بلکل صحیح اور اور بھی بہت سیشوز اس سے ہو سکتے ہیں بلکل صحیح ناظرین ابھی ہم نے نسٹرمہ منیر سے جانا کہ جب آپ آؤٹنگ کے لیے باہر جاتے ہیں تو جہاں آپ اپنی صحت کو آپ لطفاً دوز دونے کے لیے جا رہے ہیں وہاں آپ بہت ساری بیماریوں کو بھی دعویٰ دے رہے ہیں اور ایک بات آج میرے لیے بھی بڑی یہ سیکھنے والی تھی بڑی زبردست ہے کہ اگر آپ بار بی کیو کھانے کے شوقین ہیں تو اس کو کم کیجئے کیونکہ زیادہ بار بی کیو ڈیلی بیسس اس کو کھانا یا ویک میں دو تین دن بھی اس کو لگا تار کھانا یہ آپ کے لیے نقصان دے ہو سکتا ہے اور خاص کر مسلمہ منی نے لہوریوں کو مخاطب کرتے میں بتایا کہ لہوریے جو کہتے ہیں کہ کھانوں کی وجہ سے مشہور ہیں آپ باہر کے جو کھانے ہیں ان کو ذرا جسے آوائیڈ کیجئے مسلمہ منی لہوریوں کی اور خاص کر ہمارے آل وردہ پنجاب ایک بڑا ٹرینڈ ہے موسٹ اس سب اٹھتے ہی ناشتہ کوشش ہوتی ہے کہ باہر سے کیا جائے اور ناشتے میں خاص کر پائے کھانے کے جو شوقین ہیں اس میں بھی آئیڈی اور اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں یہ جو باہر کا سب صویرے ناشتہ ہی باہر سے کیا جاتا ہے پھر حلوہ پڑی کی جاتی ہے اور کچھ پتہ نہیں ہے آئیڈ کیسا ہے کیا اس کی ہائیڈنگ کا کچھ خیال نہیں کیا جاتا ہے اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں ارلی مارننگ ہی ناشتہ ہی باہر سے کرنا شروع کر دیتے ہیں جو لوگ باہر سے ناشتہ کھاتے ہیں سب سے پہلے آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ موٹے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ ہی کارڈک پیشنٹ ہوتے ہیں جو زیادہ تر باہر کا کھانا کھاتے ہیں ایک جو ہلوہ پوڑی ہمیں تیس چالی سٹ پر میں مل رہے ہیں کہ آپ اس میں اچھا آئیڈ یوز کر رہے ہوں گے اور وہ بار بار اسی آئیڈ کو یوز کرتے ہیں جب بار بار آئیڈ یوز ہوتا ہے تو اس میں فری ریڈکلز بن جاتے ہیں جو کہ بہت بڑی ڈیزیز ہمیں کوز کرتے ہیں اور وہ کینسر ہے کیونکہ انٹی آکسیڈنٹ ہم ویجیٹیبلز تو لے نہیں رہے کیونکہ ہمیں پسند ہی نہیں ہیں ویجیٹیبلز ہمیں انٹی آکسیڈنٹ دیں گی ہمارا انیون سسٹم بڑھائیں گی وہ ہم کھاتے نہیں ہیں اور اس کمپیرڈ ٹو ہم فری ریڈکلز لے رہے ہیں جو ہم بزار کا کھانا کھا رہے ہیں پائے لے رہے ہیں یا ہلوہ پوڑی جو بھی ہم کھا رہے ہیں وہ بار بار ریپیٹیٹلی وہی آئل یوز کر رہے ہیں جو گندہ آئل ہوتا ہے اور پھر وہ بار بار اس میں پکا رہے ہیں تو وہ ایک بہت خطرناک حد تک وہ نہ پہنچکا ہوتا ہے جو کہ بلکل کالا ہو گیا تو وہ ہمیں کینسر کیوں کینسر اتنا بڑھ رہا ہے اس کے اگر ہم دیکھیں پچھلے دنوں میں یا کچھ سالوں میں تو لوگ اس طرح کے کھانے نہیں کھاتے تھے تو کینسر بہت ریئر تھا بہت ریئر تھا اب دیکھ لیں آپ موسٹلی پیشنٹس کو دیکھیں گے جن میں کینسر ہوتا ہے جی 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 سٹرما کا کینسر بہت زیادہ لوگ ہمیں کھا رہے ہیں بلکل 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 صحیح اور وہ اسی وجہ سے کہ فاس فوڈ بہت زیادہ لوگ کھا رہے ہیں اور جو ہری سبزیاں جو آرگینک فوڈ تھا اس سے ہم بہت دور چلے گئے ہیں بلکل صحیح ناظرین ابھی ہم نے جانا میں سٹرما منیر سے جتنا ہم نیچر سے دور جا رہے ہیں اتنا ہم بیماریوں کے قریب آ رہے ہیں اور جتنا ہم فاس فوڈ اور ارلی مارننگ جب ہم ان ناشتے اور یہ جو ہلوہ پوڑی سیری پائے اور اس طرح کی چیزوں میں ہم زیادہ جا رہے ہیں یہ ہم بہت سی بیماریوں کو دعوت دے رہے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ نہیں آئل کس طرح کا وہ یوز کر رہے ہیں اس میں گھی ڈال رہے ہیں اس میں صفائی کا خیال رکھا ہے یا نہیں رکھا اس کو بنانے والے خود کیسے ہیں پانی کیسا استعمال کیا گیا ہے کیسے برتنوں میں وہ پکایا گیا ہے اس لیے وہ ماہیں جو خاص کر ہمارا یہ شو دیکھ رہی ہیں ان سے ریکویسٹ کریں گے آج کے شو کے توسط سے اپنے بچوں کو اچھی صحت دینے کے لیے گھر پہ ان کو کھانا بنا کے دیجئے اگر بچے فاس فورٹ کھانے کے شوقین بھی ہیں تو گھر پہ صاف خطرہ ان کو ویک میں یا میکسیمم منت میں ایک دو دفعہ بنا کے گھر پہ دیجئے تاکہ وہ اچھا اور صاف سترہ کھانا گھر پہ کھا سکے اور یہ ساری چیزیں ممکن ہیں گھر پہ بنانا بہت ساری ماہیں جو آج کار یوٹیوب جینلز ہیں اور اکثر اس پہ دیکھ کے گھر ہی اپنے بچوں کو بنا کے دیتی ہیں اور میکسیمم میں بھی اپنے گھر میں یہی اس طرح میں نے دیکھا ہے کہ میری وائف خود بچوں کو خود گھر پہ بنا کے دے رہی ہوتی ہیں اگر بچے فاسٹ فوڈ کی ڈیمانڈ کرتے ہیں میکسیمم ویک میں یا منت میں کوئی کار دفعہ بنا کے دیجئے جائے تو میرے خیال میں ایسا کچھ نیشو لیکن وہ بھی گھر پہ بنایا جائے کیونکہ باہر کا آپ نے سمہ منیر بار بار یہی بتا رہی ہیں باہر کے کھانوں کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اور پھر آپ سے یہی ریکویسٹ کریں گے باہر اگر کھاتے بھی ہیں تو اس چیز سے خیال کیجئے کہ وہ ہائی جین ہو اس کو صاف سترے بٹنوں میں بنایا گیا ہو بنانے والے خود صاف سترے ہو اور اچھی جگہ پہ بیٹھ کے کھائیے ناظرین ابھی وقت ہوا ایک بریک کا بریک کے بعد واپس لوٹیں گے اور منسٹرما منیر سے اور بہت ساری باتیں جانیں گے کھانے پینے کے تعلق سے اور بہت ساری باتیں جانیں گے کہ وہ کون سے کھانے ہیں جو بیماریوں کو گاز کر رہے ہیں اور وہ کون سے کھانے ہیں جو ہماری صحت کے لئے اچھے ہیں دیکھتے رہیے صحت ایک برکت دیکھتے رہیے برکت ٹی وی موسیقی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں صحت ایک برکت اور میں ہوں عرفان پال بریک پر جانے سے پہلے ہم مسٹرما منیر سے جان رہے تھے بہت ساری زبردست باتیں جو کہ کھانے سے ریلیٹڈ ہیں کھانا جو ایک اہم ضرورت ہے ہمارے بدن کی لیکن ہم اس کو بظاہر اس طرح اپنی صحت کے لئے یہ نہ سمجھیں کہ ہم کچھ بھی کھائیں گے تو وہ ہماری صحت کے لئے فائدہ مند ہے مسٹرما منیر نے بتایا بہت سارے ایسے کھانے ہیں جو ہماری صحت کے لئے نقصان دے رہی ہیں اور آج اس طرح ہم ان سے جان رہے ہیں دل کے بارے میں کہ دل کی صحت کیسے ہم برقرار رکھ سکتے ہیں اور کون سی وہ چیزیں ہیں جو ہمیں دل کے امراض میں مبتلا کر رہی ہیں تو ابھی ایک بہت ہی اہم کوئسٹن ہے بہت اہم سوال ہے ہمارے ناظرین جو دل کے امراض میں مبتلا ہو چکے ہیں جو دل کے امراض میں مبتلا ہیں بلڈ پریشر کی بیماری میں مبتلا ہیں کیا وہ انڈے کا استعمال کر سکتے ہیں جی وہ انڈے استعمال کر سکتے ہیں بلکل بھی منع نہیں ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ اس کی جو سفیدی کو کھائیں لیکن اس میں جو اس کی جو یلو والا پورشن ہوتا ہے اس کو ریموو کر دیں کیونکہ اس میں کالیسٹرول ہوتا ہے تو وہ آلریڈی وہ لوگ رسک پہ ہوتے ہیں کہ ان کا کالیسٹرول ہائی ہوتا ہے تو وہ انڈے کی سفیدی کھائیں جو ان کو پروٹین دے گی اور اس کی وہ ہیلتھ کے لیے اچھا ہے مسلز کے لیے اچھی ہے پروٹین اور آپ کو پتہ ہے لیکن نارمل گروت کے لیے اور ڈیویلپمنٹ کے لیے جو پروٹین ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے لیکن اس کا کالیسٹرول ریموو کر دیں باقی وہ ہمیں کوئی ایشو نہیں کریں بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے ناظرین بہت سارے لوگوں نے ہمیں یہ سوال کیا کہ جو دل کے امراض میں مبتلا لوگ ہیں جو دل کے مریض ہیں کیا وہ انڈہ استعمال کر سکتے ہیں اپنی گیٹی ڈائٹ میں تو مسرما مونیر نے ایز ای نیوٹریشنسٹ اپنی جو رائے جو مشروع وہ یہ دیا ہے کہ آپ بلکل انڈے کا سفید والا حصہ استعمال کر سکتے ہیں اور یلو والا پورشن آپ نہ کھائیے کیونکہ آلریڈی آپ دل کے مرض میں مبتلا ہیں اور اس میں کالیسٹرول ہے اور جو آپ کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے مسرما مونیر جب کھانے پینے کی باتیں ہو رہی ہیں تو نمک کتنا استعمال کر سکتے ہیں ہارٹ کے جو پیشنٹس ہیں کیا وہ نمک استعمال کر سکتے ہیں ان میں صوڈیم لیول بھی ہائی ہوا ہوتا ہے جو ہارٹ کے پیشنٹ ہوتا ہے اس وجہ سے وہ ہائپر تینشن کی طرف جاتے ہیں ایک تو دیکھا کہ ٹیبل صالد لوگ کیا کرتے ہیں کھانے میں اوپر سے نمک ڈالتے ہیں ایک تو کھانے کے اندر نمک ہوتا ہے اوپر سے وہ رو فارم میں بس کو یوز کرتے ہیں تو وہ ان کا بہت جلدی بی پی شوٹ کرواتا ہے تو یہ جو جن لوگوں کے ایشوز ہیں پرابلم گھروں میں کسی بھی بڑے کو ہے ہارٹ کا ایشو تو وہ ایک تو کم کوشش کریں کہ وہ سب بھی کم کھانا ہی جس میں نمک ہو ایسا کھائیں تاکہ اس کو بھی فیل نہ ہو کہ میں بیمار ہوں اس طرح کا ایک بزائی کا کھانا 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 کیونکہ نمک سے ایک زائی کا بنتا ہے کھانے کا تو گھر والوں کو بچائی کہ اپنے اس پیشنٹ کو سپورٹ کرے کہ وہ بھی ان کے ساتھ میں بھی بینفرٹی ہوگا کیونکہ زیادہ نمک تو کسی کو بھی ہائی بلڈ پرشیر کی طرف لے کے جا رہا ہے تو یہ ہے کہ بندے کے لئے سیپرٹ کھانا بنے جس میں بہت کم نمک ہو اس کے علاوہ جو ہم لوگ استعمال نہیں کرتے پنک سالٹ ہیں اس کو ہم سمندری نمک کہتے ہیں وہ جو ہے وہ بی پی ہائی نہیں کرواتا اگر آپ اس کا نورملی یوز بھی کرتے ہیں موسیٰ لوگ اس کو ڈائٹنگ میں بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگ ارگینک چیزوں کی طرف آئیں جو پنک سالٹ ہے اس کو گھر پہ لائیں اس کو پسوائیں جو ہم نے دیکھا ہے کہ ہم جانوروں کو بینفٹ دے رہے ہیں جو ہمارے لیے تھا یہ اس کو ہم بہنسوں کو ڈالا ہویا ہے لیکن یہ ہمارے لیے تھا اس کو ہمیں کھانا چاہیے یہ پنک سالٹ لے کر آئیں اس کو گھر پہ پسوائیں اور وہ یوز کریں یہ بی پی کے ایشیوز کو بھی سالف کرے گا اس کے علاوہ ہمیں بی پی کی طرف جانے بھی نہیں دے گا بیلکل ٹھیک ہے بیلکل ٹھیک ہے ناظرین میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ جتنے نیوٹریشنسٹ ہیں وہ یہی مشورہ دیتے ہیں ماہرہ قضائیت کہ آپ اپنے گھروں میں پنک سالٹ استعمال کیجئے اور میں نے تو اس عادت کو اپنایا کہ میں اب اپنے گھر میں پنک سالٹ استعمال کرتا ہوں اور یہ بہت زبردست چیز ہے اور مصرمہ ملیر یہ بتا رہی ہے اس کو آپ روح فرم میں بھی آپ یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ فنوں کے اوپر اکثر آپ کا جل کرتا ہے کہ نمک لگایا جائے تو اس کے کم نقصانات ہیں اور یہ بہت ہی زبردست چیز ہے اور یہ جو زیادہ فائدہ مند چیز ہے یہ ہم جانوروں کے دی جا رہے ہیں مصرمہ ملیر نے بتایا اور جو زیادہ فائدہ مند نہیں ہے بلکہ جس کے زیادہ نقصانات ہو سکتے ہیں وہ ہم نے چیز اپنے لئے رکھی ہی ہے وائٹ سالٹ اچھا ہے لیکن اس کی بجائے پنک سالٹ استعمال کیجئے وہ زیادہ بہندری رہے ہیں ہمارے لئے مصرمہ ملیر یہ دو چیزیں جو ہیں اندہ اور نمک کیا جو بلڈ پریشر کے مریض کیا یہ دونوں چیزیں استعمال کر سکتے ہیں بلکل ہم تو نمک کیونک بہت کم استعمال کریں بلکل ہم نمک کیا سابتہ ہے اس کی آلٹرینیٹ وہا سالٹ یوز کریں تو اس کو نورملی وہ جیسے بھی کھائیں اپنے ذائقے کے حساب سے وہ اس کو ساتھ سکتے ہیں لیکن وہاں پر سالٹ ہوں بلکل ہی ہے جوسرا ہمارے پاس آئیودین سالٹ ہوتا ہے اے ایودین نمک کیا ساتھ ہے اس کو اگر وہاں استعمال کریں تو بہت کم کر گئے اور پنچنگ کے ساتھ بلکل بھی شوز نہ کریں کہ اوپر سے کھانے میں ڈال رہے ہیں وہ ان کا فوراں سے بی پی جو ہے وہ ہائی کروائے گا اس لئے ان کو ایوائیڈ کیا جائے ناظرین ابھی ہم نے مصرمہ مریض سے جانا کہ جتنے بلڈ پریشر کے مریض اس وقت ہمارا یہ شو دیکھ رہے ہیں آپ جب پھل وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو اس کے اوپر ہرگز نمک لگا کے اس کو استعمال نہ کیجئے اس فورم میں جب نمک آپ استعمال کرتے ہیں فوراں سے آپ کا بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے اور بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے تو دل کے مراز میں بھی اضافہ ہو رہا ہے تو اس لئے بہتر ہے کہ نمک کا اس طرح کم سے کم استعمال کیجئے اور جو صحت مند اور ہیلڈی لوگ ہیں اگر آپ کے گھر میں بلڈ پریشر اور ہارٹ پریشر ہے تو پھر ضرور ہے کہ آپ بھی اس کے ساتھ نمک کا استعمال تھوڑا کم کر دیجئے تاکہ پھر اس کو ضرورت نہ پڑے کیونکہ آپ جب اس کے لیول پہ آ جائیں گے تو آپ بھی اپنے آپ کو ارلی سٹیج میں ہی محفوظ کر لیں گے ایسی بیماریوں سے ابھی ہم نے بڑی زبردست باتیں جانی ایک اور بڑی زبردست بات جس طرح کہ لاسٹ دیز میں بھی آپ نے ایک شو میں ہمیں بتایا شوگر کے جو مریض ہیں آپ نے بتایا کہ وہ ہارٹ پیشنٹ بھی بن جاتے ہیں ہارٹ میں بھی جلدی مبتلا ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اگر مٹاپے میں چلے گئے ہیں یا اس طرح گئے ہیں تو اور بیماریاں ہونے کی بھی چانسیز ہیں کیونکہ شوگر کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں اکسر ان کا ویٹ لوس ہوتا ہے بہت ریپٹ ویٹ لوس ہو رہا ہوتا ہے تو جو ان کا فیٹ ہوتا ہے بوڈی کا وہ ان کے ہارٹ کی طرف جانا شروع ہوتا ہے اور اس وجہ سے بھی وہ کارڈیک فیلیرز کی طرف یا کارڈیومائی پیتھی یا بہت بہت سی پروبلمز ان کی طرف جانا شروع ہوتا ہے اور یہ تو ایک ہنڈرڈ اور ٹین پرسنٹ شور ہے کہ جو بندہ ڈائیبیٹس کی طرف ہوتا ہے وہ ہائپرٹینشن پہ اس کو ہوتا ہے یا جو ہائپرٹینسیو ہے وہ آگے جاگے ڈائیبیٹک ہوگا تو اس لئے یہ دونوں چل رہے ہوتے ہیں ساتھ تو جو بندے ہائپرٹینشن ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنا شوگر کو بھی کنٹرول کریں اور جو شوگر والے ان کو چاہیے کہ اپنا نمک وغیرہ کا بھی پرہیز کریں کیونکہ یہ جب دونوں چیزیں ہوں گی تو آٹومیٹکلی بندہ ہارٹ کی طرف بھی جائے بلکل صحیح تو ان کو چاہیے کہ نمک اور ہم اپنے لینگویج میں میڈیکل میں ہم اس کو وائٹ پوزنگ کہتے ہیں جو ہمارے پاس نمک اور چینی ہیں بلکل صحیح یہ ہی دو چیزیں ہیں جو ہماری جو شوگر لیول کو اور جو بلڈ پریشر ہے اس کو ہائی کر رہی ہیں ان کو ہم جب مائز کریں گے اپنے لائف میں بلکل صحیح ناظرین ابھی ہم نے جانا آپ اسرما منیر سے کہ نمک اور چینی جو ہے اس کو میڈیکل لینگویج میں وائٹ پوزن کہا جاتا ہے اور یہ وائٹ پوزن بہت ہی خطرناک ہے کیونکہ بظاہر تو آپ کو نہیں لگ رہا کہ آپ کو خطرناک چیز لے رہے ہیں لیکن دراصل اس کے بہت خطرناک ندائج آپ کی صحت پر آتے ہیں اگر آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو نمک کا استعمال بہت کم کیجئے اور اگر شگر کے مریض ہیں تو چینی کا استعمال بہت کم کیجئے اور ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ہمیشہ اپنی ڈائیٹ پلان کیجئے اگر آپ ان دونوں چیزوں پر کنٹرول رکھیں گے تو آپ دل کے مرض سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں اور یہ ایک ایسی چیزیں ہیں جو ہماری ڈائیٹ کا ایک اہم حصہ ہیں ہم اس کو روز مرہ روٹین میں لے دیں لیکن جب آپ دل کے مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں اور پھر آپ ایسی ڈائیٹ کا استعمال کر دیں نمک اور چینی کا زیادہ استعمال کر دیں تو پھر یہ آپ کے لئے ختمناک ہیں مصرمہ منیر ایک اور زبردست بات ہم آپ سے جانا چاہے گے کہ موسکلی لوگ جو ہارٹ پیشنٹ ہیں یا ڈائیبیٹک ہیں یا وہ ہائپر ٹینسیو ہیں بلڈ پیشنٹ کے مرض میں مبتلا ہیں تو انہیں یہ بتا جاتا ہے کہ ان کا بدن آپ کمزور رہا ہے وہ اچھی ڈائیٹ لے تو وہ اچھی ڈائیٹ سے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اب گوشت کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے اگر گوشت انہیں استعمال کرنا چاہیے تو کون سا استعمال کرنا چاہیے اور کتنا گوشت وہ کھا سکتے ہیں یہ ہمارے ناظرین کے لئے آج نورٹ بتائیے جو بڑا گوشت ہے اس میں مٹن یا بیف ہوگا اس میں جو ہے فیٹ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے تو جو لوگ ہارٹ کے پیشنٹ ہوتے تو ان کے لئے یہ وائیڈ ان کو کروایا جائے کیونکہ ان میں ظاہر سے بات ہے کالیسٹرول آلریڈ ہائی ہے تو اگر وہ اس طرح کا کھانا کھائیں گے تو وہ بھی کالیسٹرول کا ہائی کروائے گا چکن جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ بائیویلٹی دیتا ہے کیونکہ یہ وائٹ ہوتا ہے تو وہ ہمارا جو ہے فیٹ کو نہیں بڑھائے گا اور فیس جو ہے وہ ویسے بھی ہمیں ہمیں اومیگا 3 اور 6 فیٹی اسٹس دے رہے ہوتے ہیں فیش کا یوز کریں ہمیں تیلی کا سائز ہوتا ہے اس کے مطابق وہ اپنی فیش کا یوز کریں اب جیسے کہ یہ سیزن نہیں ہے گرمیوں میں ہم فیش نہیں کھاتے تو اس کے لئے اس کے برقص یہ ہے کہ ہم نرٹس وغیرہ لیں جیسے ڈرائے فروٹس ہیں کیونکہ ان میں بھی اومیگا 3 اور اومیگا 6 فیٹی اسٹس ہوتا ہے اور یہ ہی جو ہیں دونوں مائنے اسٹس ہمارے ہارٹ کو ہیلتھی رکھتے ہیں تو اس لئے چکن کا یوز کر سکتے ہیں وہ لوگ اور فیش کا یوز کر سکتے ہیں لیکن وہ جو بڑا گوشت سے پرہیز کریں کیونکہ اس میں فیٹ زیادہ ہوتے ہیں بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے ناظرین آج ہم نے بڑی اصابت سماتے میں اس شماح محیر سے جانی ہے اور سب سے اہم بات جو ہے جو دل کے مرض میں مبتلا ہیں ڈائیبیٹک ہیں جو ہائپرٹینسیو ہیں جو شگر کے مرض میں مبتلا ہیں بلڈ پیشر کے مرض میں مبتلا ہیں انہیں اپنی ڈائیٹ کے بارے میں بہت زیادہ کانشیس ہونے کی ضرورت ہے انہیں ایک ایک چیز دو وہ استعمال کریں انہیں پتا نہ چاہیے کون سی چیز ان کے لئے بہتر ہے کون سی چیز نقصان دے ہیں اور ابھی ہمیں جانا کہ جو دل کے امراض میں مبتلا ہیں انہیں بڑے گوشت سے بیف اور مٹن سے خاص پرہیز کرنا چاہیے اور وائٹ میٹ جو ہے آپ لے سکتے ہیں جیسے مستر محمدی نے بتایا آپ فش کا استعمال کر سکتے ہیں آپ جو چکن ہے مرگی ہے اس کا استعمال کر سکتے ہیں موسٹی لوگوں کے مائنڈ میں یہ ایک بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ چکن سے دونے شاید ان کے بدن کو کوئی بینیفیٹس نہیں ہوگی یہ تو بڑی کمزور سی مرگی ہوتی ہے اس سے فائدہ ان کو کچھ نہیں ہونا کیا یہ ٹھیک بات ہے یا یہ جو چکن ہے یہ بھی ان کے لئے فائدہ مند ہوتا ہے کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ ہارمونز ہمارے خراب کر رہی ہے چکن کیونکہ اس میں انجیکشنز لگایا جاتے ہیں وہ بہت کمزور ہے لیکن چکن کا جو گوشت ہے اس پہ ہم ڈیویٹ نہیں کر سکتے ہیں پالٹری سے ریلیٹی ہے لیکن اس پہ بہت سے ریسرچ پیپرز بھی آئیں کہ وہ ہمیں بینیفیٹ بھی دیتی ہے کیونکہ یہ ہندرڈ پرسنٹ جتنا ہم اس کو پروٹین کا انٹیک کریں گے وہ ہندرڈ پرسنٹ ہی ہماری باڈی کو لگتا ہے باقی اگر ہم دیکھے کچھ جیسے ہم میٹ لیتے ہیں تو وہ سیونٹی پرسن سکسٹی پرسنٹ ہماری باڈی کو لگتا ہے لیکن چکن جو ہے وہ ہندرڈ پرسنٹ لگتا ہے اب دیسی مرگی تو اویلیبل ہے نہیں یہاں پہ بہت مہنگی ہے بہت مہنگی ہے اور کہیں پہ بھی نظر نہیں آتی ہمیں بہت ریر ہے وہ اور جو مل رہا ہے تو ایٹلیس ہم اس کو تو یوز کر سکتے ہیں جاتی ہے پولٹری والے وہ ذرا خراب ہوتی ہے تو دیسی مرگی جو ہے وہ تچھی فیڈ کھا رہی ہوتی ہے تو وہ ہماری باڈی کو اچھے ہے ناظرین ابھی ہم نے ایک اور بات مسٹر مہنگیر سے جانی میں اس میں بھی تھوڑا سا آپ کا دھیان لگانا چاہوں گا کہ انہوں نے بتایا ابھی گرمی کا موسم ہے اور فش ہمارے اس موسم میں زیادہ استعمال نہیں کی جاتی تو ڈرائی فروٹ کا جب آپ نے ذکر کیا تو ڈرائی فوٹ میں کونسی چیزیں ہیں جو ہمارے ہارٹ کے لیے بہتر ہیں اور کونسی چیزیں ہمیں استعمال کرنی چاہیے ڈرائی فوٹ میں ڈرائی فوٹ اب سارے یوز کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں سارے جو ہیں ایسنشل آئلز ہوتے ہیں جیسے بادام ہو گیا خروٹ ہے اور بھی بہت سارے ڈرائی فوٹس ہیں تو آپ ایک مٹھی بھر کے ڈیلی کے ڈرائی فوٹس ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں اسے زیادہ نہ کریں استعمال لیکن ایک مٹھی بھر کے آپ نے ڈیلی ڈرائی فوٹس لینے ہیں وہ آپ کو آپ کے ہارٹ کو جنب ہیلپ پروائیڈ کرتے ہیں ناظرین ابھی اس موسم میں آپ کو یہ مشورہ ضرور دیں گے بادام کا استعمال کیجئے آپ کے بچے اگر چھوٹی ایج میں ہیں، ٹین ایج میں ہیں آپ ینگ ہیں، آپ اول ایج میں ہیں بادام کا استعمال کیجئے، اکھروڑ کا استعمال کیجئے میسٹر مام نیز نے بتایا یہ آپ کی صحت کے لیے ضروری ہے اس میں سے بہت سارے بینیفٹس آپ کو ملیں گے اور اس سیزن میں جہاں آپ فش نہیں کھا سکتے ڈرائی فوٹس سے آپ اپنی صحت کا خیال رکھ سکتے ہیں جی ناظرین، آج اس شوہ میں ہم نے بہت ہی زبردست باتیں جانی جن میں ہم نے ہارٹ پیشنٹس جو ہیں جو دل کے امراض میں مبتلا ہیں ہم نے ان کے لیے جو ڈائیٹ کیسی وہ استعمال کر سکتے ہیں اور کیسی ڈائیٹ سے انہیں پرہیز کرنا چاہیے شوہ کے آخر میں مصرمہ مونیز سے ہم جانیں گے کہ جو دل کے امراض میں مبتلا لوگ ہیں ان کو واک ایکسرسائز کتنی کرنی چاہیے کیا آپ ان کے لیے ریکمنٹ کریں گے ان کو چاہیے کہ ڈیلی واک کریں ڈیلی واک کنڈیسن کا جو بلڈ پرشر ہے وہ نارمل رہے گا اور پانی کا استعمال زیادہ کریں ایٹلیس ٹو لیٹر وارٹر جو ہیں وہ ڈیلی کا یوز کریں یہ بھی ان کا ڈرڈ پرشر اس کو نارمل رکھے گا اورگینک فوڈ کی طرف آئیں سبزیاں زیادہ کھائیں دالیں کھائیں پھل کھائیں گوش سے تھوڑا پرہیز کریں انڈا اگر کھا بھی رہا ہے تو اس کی سفیدی کھائیں زردی اس کے نکال دیں اور جو ہے گوڈ فیڈز ہیں یا آئل کا یوز جو ہے وہ یوز کریں جو گھی ہے وہ بھی اچھا نہیں ہوتا ہے جو ہارٹ کے لیے تو اچھا استعمال کریں اور سبزی کا استعمال زیادہ کریں ووک کریں ڈیلی روٹین میں اور اپنا ہیلتی لائف سٹائل بنائیں ایکٹیو لائف سٹائل بنائیں گے تو وہ اپنے آپ کو ایک ہیلتی پرسن کی طرح سرفائب کر سکتے ہیں بلکل صحیح ناظرین آپ نے جانا کہ کون سی ڈائیٹ آپ نے کتنی مقدار میں اور کیسے استعمال کرنی ہے چونکہ آخر میں ہم اسرما منیر کے شکر گزار ہیں ان کی اس قیمتی وقت کے لیے اور ان زبردست باتوں کے لیے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں صحت ایک برکت اور بے شک صحت ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے ہمارے خداوند کی طرف سے اس صحت کا خیال رکھئے اپنے اردگرد بچنے والے لوگوں کا خیال رکھئے اور خاص کر بچوں اور بڑے لوگوں کا خیال رکھئے کیونکہ صحت ایک برکت ہے God bless you all موسیقی